بسم اللہ الرحمن الرحیم سینئر سیل منیجر آج کا جو سیشن ہے وہ ہم انشاءاللہ اس سیشن سے آغاز کر رہے ہیں ہماری جو بیسک ٹریننگ زیون کا تو آپ تمام دوستوں کو آج کی اس ٹریننگ میں میں کوئی شامدید کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اور آپ کا اس ٹریننگ کی مطلقہ کوئی پویسن بھی ہو تو وہ بھی آپ کو میٹس کر سکتے ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم آخر میں ڈسکس کر لیں گے آج کا جو ہمارا بیسکلی ٹوپک ہے سائنز کے پریڈ فارم جو ہے اس کی مطلقہ بات کریں گے اور اس کے انٹرڈکشن ہوگا ایک بات جہاں پہ سمجھ رہیں کہ انسان کے زندگی کے مختلف خواب ہوتے ہیں انسان کے گول ہوتے ہیں ان انسان اپنے گولز کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے یا ادارہ بناتا ہے یا ادارے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اب اس ادارہ جو ہے جس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اس ادارے کا سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے جب وہ ادارہ سٹرونگ ہوگا وہ کمپنی سٹرونگ ہوگی تو دیفنیٹلی انسان اپنا ماں پہ کیریئر منا سکے گا تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ٹائنز کا پلیٹ فارم ہے یہ کتنا سٹرونگ ہے اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کس لیول کا ہے اور ٹائنز جو ہے یہ انٹرنیشنل سطح پہ یعنی کہ بینرگوانی سطح پہ جو دنیا کے اندر اس وقت مورڈرن ٹیکنالوجیز ہیں ان کو کیسے ساتھ لے کے چل رہی ہے تو آئیے انٹرڈیکشن کی طرف بڑھتے ہیں آج کے ہم میرے کانٹینٹس ہوگے سب سے پہلے ہم ٹائنز گروپ کے بارے میں بات کریں گے ٹائنز ایک کمپنی نہیں ہے بلکہ گروپ آف کمپنیز ہے اس پہ ہم بات کریں گے بگ ہیلتھ لیڈر یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے کہ جو وقت کے ساتھ چینج نہیں ہوتے وہ زندگی میں بڑا کام نہیں کر سکتے زندگی میں بڑی اچیومنٹ نہیں کر سکتے تو ہماری کمپنی نے جو پلین کیا کہ اس وقت کس انڈسٹری میں کام کر رہی ہے اور اس انڈسٹری کا لیول گرس پہ بھی بات کریں گے پھر گلوبل سسٹم پہ بات کریں گے چیلٹی پہ بات کریں گے اور برائٹ مومنٹس پہ بات کریں گے آج کی ہماری اس ٹریننگ کے تقریباً پانچ کونٹنٹس ہوں گے اور اس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹائنز کے بارے میں ٹائنز گروپ کے بارے میں بیسیکلی ٹائنز جو ہے یہ ایک کمرشل شپ ہے اور یہ گلوبل اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنے لائف کے چھبیس سال تقریباً مکمل کر چکا ہے اور یہ شاندار جو چھبیس سال اس کمپنی کے ہیں اتنے شاندار ہیں کہ اس وقت تقریباً پوری دنیا کے اندر چار کروڑ ساٹھ لاکھ کے لگ بگ لوگ جو ہیں اس پریڈ فارم سے وابستہ ہوکے اپنی زندگی کے خوابوں کو پورا کر رہے ہیں اور ایک اچھی لائف بزار رہے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد لکھی گا کہ یہاں پہ میں نے شروع میں یہ بات کیا ہے کہ کمپنی کا مضبوط اس وجہ سے ہونا ضروری ہے کہ ہم اس کمپنی کے ساتھ اپنا کیریر وابستہ کرنے جا رہے ہیں اور جب ہم کسی کمپنی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کمپنی کا پاسٹ یعنی کہ مانگنی کیسا گزرا تو الحمدللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ٹائم جو ہے وہ چھبیس سال اپنے مکمل کر چکی ہے اور یہ ایک گلوبل کمرشل شپ ہے جو کہ اپنی کمیابیوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایک شٹرون جو ہے اپنے پرپس کے ساتھ اپنے مقصد کے ساتھ اور اپنے ویجن کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ادائے کا جو آغاز ہے اس کمپنی کا جو آغاز ہے جو جب یہ کمپنی ڈریکٹ سیلنگ اس نے آغاز کیا تو 1995 کے اندر یہ کمپنی جو ہے وہ پائنئر کمپنی ہے ڈریکٹ سیلنگ کی چائنہ کے اندر کہ جس نے 1995 کے اندر ڈریکٹ سیلنگ کا آغاز کیا یہاں ایک بڑی ایمپورٹن بات ہے کہ پوری دنیا میں ابھی ڈریکٹ سیلنگ کا اور ویلنس انڈسٹری کا جو کانسپ تھا وہ ابھی لوگوں کے بارے لوگ اس کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے اور لوگ جو ہے اس کے بارے میں فیملیر نہیں تھے اور لوگوں بھی اس کے بارے میں جانکاری نہیں تھی لیکن ٹائنز نے اس وقت کام کا آغاز کیا ڈریکٹ سیلنگ کا جس وقت جو ہے ابھی اس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں تھا کیونکہ ٹائنز کا یہ ویشن تھا کہ آنے والا جو دور ہے وہ ڈریکٹ سیلنگ کا ہے تو آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ لیڈنگ رول ادا کر رہی ہے ٹائنز نائٹین نائٹی فائیب کے اندر اس کمپنی نے اپنا ڈریکٹ سیلنگ کا بزنس کا آغاز کیا پھر اسی کے بعد نائٹین نائٹی سیون کے اندر اس کمپنی جنہیں اپنی جو بزنس ہے اس کو ایکسپینڈ کیا اور تقریباً تھرٹی سیون ممالک تا یہ کمپنی پہنچی اور ریڈنز کے اندر نائٹین نائٹی سیون کے اندر یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ ان سن پچانوے کے اندر جو ہے کمپنی نے ڈریکٹ سیلنگ کا آغاز کیا اور صرف دو سال کے ارسے کے اندر یہ کمپنی پوری دنیا پہ تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئی یہ ایک ہی وجہ تھی کہ اس کمپنی کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک عام بندے کو خوشحالی کے طرف لے کے آنا ہے اور ایک quality life جو ہے لوگوں کو دینی ہے تو دو سال کے اندر یہ کمپنی جو ہے وہ انٹرنیشنلی پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی اور تھرٹی سیون کنٹریز کے اندر اس نے اپنا جو ہے برانچز کا آغاز کیا اور ریڈنز کے اندر آغاز کیا اسی کے ساتھ ساتھ پھر ٹو تھوزنڈ کے اندر دی فرسٹ ٹائنز انٹرنیشنل آگاز تھرڈ آگاز سیلیبریشن وارد ہیلٹ ان موسکو دو ہزار کے اندر جو ہے موسکو جو ہے ٹائنز نے اپنا ایک انٹرنیشنل بہت بڑا ایونڈ کیا اور اس کے اندر بہت سارے ایوارڈ بھی دیئے گئے اور بہت سارے جو ہے کمپنی نے لوگوں کو سیلیبریٹ بھی کیا اسی کے ساتھ ساتھ پھر آگے بڑھے دو ہزار کے بعد دو ہزار پندرہ کے اندر ہماری کمپنی نے دو ہزار پندرہ کے اندر دی سال مکمل کیا اور ان دو ہزار پندرہ میں کمپنی نے ایک سو دس ممالک کے اندر اپنی برانچز جو ہیں اوپن کی اور یہاں پہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ فورٹی سکس میلین فورٹی سکس میلین مین کے چار کروڑ ساٹھ لاکھ لوگ جو ہیں دو ہزار پندرہ تاک اس کمپنی کے کینزومر گروپ کا حصہ بان چکے تھے یعنی کہ اس کمپنی کے جو کالٹی پروڈکٹس ہیں وہ یوز کر رہے تھے اس کمپنی کے جو مشن اور ویجن اس کے ساتھ لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا اور اتنی کم مدد کے اندر یہ کمپنی جو ہے اتنے لیول تک پہنچی اور بڑے بڑے برانڈز کو بیٹ کر کے آگے بڑی تو دو ہزار پندرہ تاک کمپنی کا جو برانچز کا جو سیٹ اپ تھا ایک سو دس ممالک تک پہنچا پھر اسی کے ساتھ ساتھ دو ہزار اٹھارہ کے اندر دو ہزار پندرہ تاک جو کمپنی کی سٹریٹیجی تھی وہ ہماری بزنس پوائنٹ آف یو سے جو سٹریٹیجی تھی وہ وان بارڈی ٹو ونگز تھی دو ہزار پندرہ تاک پھر دو ہزار ہماری کمپنی نے ٹو ونگز یعنی کہ وان بارڈی ملٹیپل ونگز ٹو ونگز سے ملٹیپل ونگز کی طرح بڑی یعنی کہ دو ہزار اٹھارہ کے اندر کمپنی نے کئی بزنس کو اکٹھا کیا اور اس سٹریٹیجی کو نام دیا گیا وان بارڈی ملٹیپل ونگز اور یہ ایک ایسی سٹریٹیجی تھی کہ جس کے اترو آج ٹائم جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے جو اس وقت ای کامرس کا سیٹ اپ ہے اس کو ساتھ لے کے چل رہی ہے اور اس پہ آگے میں چلے بات کرنے لگا ہوں تو ٹو تھوزن ایٹین کے اندر جو ہے ہماری کمپنی نے جو ہے یہ سٹریٹیجی کا آغاز کیا ملٹیپل ونگز کا آغاز کیا اور اس میں کمپنی نے ایمپلائی کو بھی ساتھ ملایا سیلف ایمپلائی کو بھی ساتھ ملایا اور بزنس جو اونرز ان کو بھی ساتھ ملایا اور اس کے ساتھ ساتھ انویسٹرز کو بھی تو یہ فور قواررن تھیوری جو آپ جانتے ہیں ان کو کمپنی نے یہ ساتھ لے کے چلی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے اندر کمپنی نے ایک بہت بڑا ریولوشنی سٹیپ لیا ایک ایسا انقلابی قدم اٹھایا کہ جو اس وقت پوری دنیا میں ایک بہت بڑی ایسیمپل بن گیا ایک آمرس کے اندر وہ کیا ہے جی وہ ہے جی ٹی ایم ایم جسٹ دی میک مور یعنی کہ یہ کمپنی نے ایک ایسا پلیٹ فارم لانچ کیا کہ جس کے ذریعے تمام کنٹریز کے اندر جس میں کمپنی کیا کر رہی ہے آن لائن بزنس کا آغاز کر رہی ہے اور یہ ایسا چونکہ آپ جانتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے برینڈ جو ہیں وہ آن لائن بزنس کا آغاز کر چونکہ آپ جانتے ہیں ان کا لیکن یہ کمپنی نے ایسا ایک کمبینیشن بنایا کہ جس کے ذریعے آپ انشاءاللہ تعالی فخر محسوس کریں گے کہ کمپنی کی جی جو سٹریٹیجی ہے اس کے ذریعے آپ جو ہے اپنی سیکسس اور کمیابی کی طرف بڑھیں گے اور اپنی خوابوں کو پورا کریں گے یہ ایک اوبرویو تھا جو آپ کے سامنے میں نے رکھا کمپنی کا جو آغاز پھر اب یہاں پہ ایک بڑی امپورٹل بات ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بات کیا کہ ہماری کمپنی جو یہ کمرشل شپ ہے بہت بڑی کمپنی ہے جو وہ اپنے ویجن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے تو کمپنیاں کمپنی اکیلے آگے نہیں بڑھ سکتی کمپنی کا آگے بڑھنا کمپنی کا اپنے مقصد کو یا پرپلس کو یا ویجن کو آگے لے کے چلنا یہ ممکن اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ اس کا جو آنر ہو اس کا جو چیئر مین ہو اس کا ویجن بڑھا ہو دنیا میں بڑے بڑی کمپنیز آئیں لیکن وہ ختم ہو گئی ختم ہونے کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کا جو چیئر مین ہے اس کا ویجن نہیں ہوتا یہ ہماری کمپنی کے فانڈر ہیں اور ایک بہت بڑی پرسنیلٹی اس وقت دنیا کے اندر لیڈنگ رول ادا کرنے والے ہیں ویلنس انڈسٹری کے اندر اور اس وقت ٹائنز کے شپ کے یہ کپتان ہیں اور یہ ٹائنز کو آگے لے کے چل رہے ہیں ان کا مقصد کیا تھا ہے اور یہ مقصد کیا تھا اور کیا ہے اور کیا کرنے جانے ہیں ان کا مین جو فوکس ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کو ہیلپ پروائیڈ کرنا اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ معیوز لوگوں کے لیے ایک پر امید بن کے آئے اور لوگوں کو ہوب دی کہ آپ اپنی زندگی کے اندر خود میند کر کے اپنی صلاحیتوں سے فیدہ اٹھا کے آپ کمیابی حاصل کر سکتے ہیں اور ایک اچھی لائف ہزار سکتے ہیں اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کر سکتے ہیں مسٹر لیجن یا ایک عظیم شخصیت ہیں اور ان کا بیسیکلی طرق چائنہ سے ہے اور دو ہزار چار کے اندر ان کو چائنہ کا امیر تین شاہ جگلیر بھی کیا گیا اور اس وقت ان کی جو قاوش ہے اور ان کی جو میند ہے ویلنس انڈسٹری کے حوالے سے تو یونیٹر نیشن نے ان کو ازازی طور پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی دی ہوئی ہے ان کو کمپنی کو میمبرشپ بھی دی ہوئی ہے پھر دو ہزار پندرہ کے اندر انہیں کی نینت کی وجہ سے اور ان کی سٹیٹیج اور ویجن کی وجہ سے یونیٹر نیشن نے بیسٹ فرنڈ بھی ان کو مضیب کمپنی کو بیسٹ فرنڈ کا سٹکیٹ بھی دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بہت ویجنری جو ہیں کمپنی کے چیرمین ہے اور ان کے ساتھ وابستہ ہونا جب آپ کسی ادارے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو اس ادارے کا جو چلانے والا ہوتا ہے اس کا ویجن اگر چھوٹا ہوگا تو آپ بڑے لیول پر آگے نہیں بڑھ سکتے تو مسٹر لی جن یان کتنا بڑا ویجن ہے کہ آپ اپنی سکسس کو ہنڈر پرسنٹ جانس پر حاصل کر سکتے ہیں مسٹر لی جن یان کی قیادت میں اب جانتا ہے مسٹر لی کے بعد اب ہم بات کریں گے کمپنی کا جو مشن اور ویجن ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے مشن اور ویجن دو الارے چیزیں ہوتی ہیں مشن کیا ہے تو پرموٹ ہیومن ہیلت تو سر سوسیٹی دو چیزیں ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کمپنی نے ہیلتھ کو کیوں چوز کیا اس وقت دنیا میں سب سے جو بڑا ایشو بن چکا ہے وہ کیا ہے دو ایشو بڑے ایمپورٹنٹ ہیں ایک ایشو کیا ہے بے روزگاری بے روزگاری کون سی وہ بے روزگاری کہ جو لوگ اس وقت روزگار کر رہے ہیں چوب میں ہیں مختلف کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کے سروائیور مشکل ہو چکا ہے تو ان کے لیے مشن اور دوسرا جو سب سے بڑا ایمپورٹنٹ ایک چیز ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر ہیلتھ کا جو ایشو بن چکا ہے کیونکہ جو ڈائیٹ ہم کھا رہے ہیں وہ نیوٹریشن لیس ہے اس کے اندر نیوٹریشن پورے نہیں ہیں تو باڈی جو ایٹیزی سے ڈیفشنسی کی طرف جا رہی ہیں اور سب ہیلتی کی تعداد پوری دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے آن ہیلتی کی تعداد بڑھ رہی ہے تو میسٹر لی جنیان نے ہیلتھ کا ایک ایسا شعبہ اس کی چوائس کی کہ جس کا کچھ سائی ایفیکٹ بھی نہ ہو اور لوگ اپنی صحت کو مینٹین کر سکیں تو ہیومن ہیلتھ کے حالے سے میسٹر لی جنیان نے ویلنیس انڈسٹری کا آغاز کیا اور ویلنیس انڈسٹری کے اندر قدم رکھا اور ویلنیس انڈسٹری کے اندر ایک جو ہے اس وقت رول مادل بن چکے ہیں اور سب سے خوبصورت بات اور زبردست بات جو ہے کہ جہاں بھی میسٹر لی جنیان لوگوں کی ہیلتھ کی فکر کے لیے انہوں نے بہت عالی قسم کی پروڈکٹس جو ہے وہ تیار کی وہی پہ یہ سوسیٹی کو بھی سرب کر رہے ہیں اور سوسیٹی کے اندر جو ہے لوگوں کے لیے اب آگے اس پہ ہم بات کریں گے مشن کیا ہے کہ لوگوں کی ہیلپ کرنا مدد کرنا کس طریقے سے کرنا اس پہ ہم چاند آگے چیزیں ڈسکاس کریں گے ویجن کے بعد ہم کریں یہ ویجن ہے مسٹر لی جنیان کا یہ ویجن ہے کہ ہم نے پوری دنیا میں ویلنیس انڈسٹری میں ٹاپ کرنا ہے اور ٹاپ لیڈر بننا ہے اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ جس انڈسٹری میں قدم دکھیں تو اب جس طریقے سے مسٹر لی جنیان اپنے آپ کو اور کمپنی کو لے کے چل رہے ہیں اور کمپنی کی سٹریٹیجی کو لے کے چل رہے ہیں تو اگلے چند سالوں میں دیکھیں گا کہ یہ کمپنی ایک رول مارڈل بن کے پوری دنیا کے اندر ویلنیس انڈسٹری کے اندر ایک لیڈنگ اور ادا کرے گی دو مشن ہیں ہمارے مشن اور ویجن پر آمنے گفتگو کی اب ہم چلتے ہیں یہ آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ایک پکچر آ رہی ہے اوپر لکھا ہوا جیے انٹرنیشنل ہیلتھ انڈسٹریل پارک آپ نے پارک کے نام تو سنے ہوں گے لیکن ہیلتھ پارک کا نام نہیں سنا ہوگا یہ ایک ایسا پارک ہے جس کے اندر آپ کو ٹوٹلی ہیلتھ ملتی ہے یہ بیسیکلی ہماری کمپنی کا ہیڈکوارٹر ہے اور یہ ٹرینجل کے اندر واقعہ ہے اور اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں اس کا سٹارڈ نائنٹنی آٹی فائل کے اندر کیا گیا تو یہ جو ہیڈکوارٹر ہے یہ اتنا شاندار ہے کہ اس کے اندر آپ کو ہوسپیٹلز بھی ملیں گے بینکویٹ سینٹر بھی اس کے اندر ملیں گے اس کے اندر کنفراند سینٹر بھی ملیں گے اس کے اندر آپ کو جو ہے ٹوریزم بھی ملیں گے تو یہ ہماری کمپنی کا جو ہیڈکوارٹر ہے اس وقت الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ایک ایسا ہیڈکوارٹر ہے کہ جو پوری دنیا میں ایک رول مارڈل ہے اس کو میں خود وزرٹ آ چکا ہوں دو آزار پنگرہ میں میں جا جا چکا ہوں اور میں یہاں سیمنٹیز رہ کے ہوں اسٹیک کر کے ہوں اس کو میں نے وزرٹ کیا ہے میں نے دیکھا اور میرا جو گلیف تھا یقین جانے حق و یقین میں میرا یقین جو ہے وہ کنورٹ ہوا میں نے جب یہ کمپنی کے ہیڈکوارٹر کو دیکھا تو میں ایران ہو گیا کہ کتنی بڑی کمپنی کے ساتھ ہم وابست رہے ہیں اور کتنی پورفل کمپنی کے ساتھ ہم وابست رہے ہیں تو یہ آپ اس میں کچھ آپ کو فلیگ بھی نظر آ رہے ہیں سینٹر میں چائنہ کا فلیگ ہے اور لیفٹ سائیڈ پیج جو سینٹر میں نظر آ رہے ہیں وہ کمپنی کے ہیں اور بالکل آپ کو ایکسٹریم لیفٹ اور رائٹ میں جو نظر آ رہے ہیں یہ ہماری کمپنی کو جو یونیٹی نیشن سے ممبرشپ ملی عزازی میمبرشپ وہ ہے ایک فلیک اور ایک یونیٹی نیشن سیج کمپنی کو جو فرنڈشپ کا جو عزاز حاصل ہوا اس کا فلیک جو ہے لگا ہوا ہے تو اس وقت جو ہمارا ہیڈپورٹر ہے یہ بائیو تکنالوجی کے اندر اس پہ میں آگے گفتگو کروں گا بائیو ہماری کمپنی کن تکنالوجیز میں کام کر رہی ہے اور یہ ایسی تکنالوجیز ہیں کہ جو اس وقت دنیا میں ٹاپ تکنالوجیز ہیں بائیو تکنالوجیز میں ہماری کمپنی اس وقت پوری دنیا میں لیڈنگ اور ادا کر رہی ہے منیجمنٹ کے اندر ہوتلنگ کے اندر ٹوریزم کے اندر ہماری کمپنی کا بہت بڑا ایک سیٹ اپ موجود ہے کمپنی کے فائیو سار ہوتلز ہیں اس پہ آگے گفتگو ہوگی ایڈوکیشنز کے اندر ہماری کمپنی کام کر رہی ہے ٹریننگ کے اندر ہماری کمپنی کا بہت اعلی ایک سیٹ اپ موجود ہے پوری دنیا کے اندر ایک کامرس جس کے بارے میں نے بتایا جیٹی ایم میں نے آپ کو بتایا جیٹی ایم کے بارے میں وہ ہماری کمپنی کا ایک ایسا سسٹم ابھی لانچ ہو چکا ہے کہ جس نے صرف چند مہینوں میں چند مہینوں کے اندر یعنی کہ اس کی لانچنگ ہوئی نومبر دو ہزار بیس کے اندر اور اس وقت وہ تقریبا ہنڈرڈ کنٹریز تاک وہ پہنچ چکا ہے اور اس کی جو اس کے جلیے جو بزنس ہو رہا ہے اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں تو ایک کامرس میں کمپنی بہت اچھا ایک رول ادا کر رہی ہے اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں کمپنی کا بہت بڑا سیٹم موجود ہے بزنس موجود ہے تو یہ ہمیں مقتصند بات کیا ہے ہیلتھ اندرسیل پارک پہ اس کے بعد ہم مقتصند بات کریں گے کمپنی کے جو مختلف شبہ جات ہیں اور کمپنی کے مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس پہ ہم بات کریں گے جان پہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے پروڈکشن ایبیلٹی کے بارے میں مگر بات کریں تو کمپنی اس وقت جو ہے جو یہ پکچر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہمارے ویر اس کی پکچر ہے گلوبر ہیڈکوارٹر پروڈکشن بیسز ہیں یہ جو کہ چائنہ میں واقع ہیں تو اس میں ہماری کمپنی کا جو سٹینڈر ہے دیکھیں فوکسنگ آن گلوبر دیمونسٹریشن پلانٹس ایڈاپٹنگ انٹرنیشنل ایڈوانسٹ ڈیزائن کی نہیں کہ ہماری کمپنی اس وقت پوری دنیا میں جو ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہے جس میں اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے میں نے بھی بات کی ہے بائیو ایکسٹریکشن ٹیکنالوجی ٹھیک ہے اس پہ گفتگو بڑی دیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جو ٹرینیز ہوں گی اس پہ ہم کریں گے بائیو ایکسٹریکشن ٹیکنالوجی کیا ہے پھر اس کے بعد دوسری ٹیکنالوجی بائیو سپریشن ٹیکنالوجی اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے آگے ٹرینیز کے اندر پھر اس کے بعد آگے کٹنگ ایڈو بائیو ٹیکنالوجی اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی اب یہ ٹیکنالوجی جو ہیں اب یہ پوری دنیا کے جو سٹینڈر ہے اگر یورپین یونین کی بات کروں تو اس کا جو لارڈ ہیں یا اس کا جو ایس او پیز ہیں وہ انتہائی سٹریکس ہیں تو ہماری کمپنی ان تماموں ایس او پیز کو اس کے تمام جو کریٹیریز کو اس کو فالو کرتی ہے اس کو میٹ بھی کرتی ہے اس کے علاوہ یونیٹیٹس سٹیٹس کو یعنی کہ امریکہ کے جتنے بھی لاؤز ہیں جو کوالٹی کے حوالے سے ہیں اس کو میٹ کرتی ہے جپان کے حوالے سے دیکھیں اور آگر کنٹریز کے حوالے سے تو اسی کے ساتھ اگلی ہم سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں ایڈوانس ٹیکنالوجی ہماری کمپنی جرمنی اور ایٹلی کی جو ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں اس کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں جیسے بی او ایس سی ایچ یہ ایک جرمنی کا ادارہ ہے اور یہ ٹیکنالوجیز کے اندر ٹاوپ پہ ہے یعنی کہ اس وقت پوری دنیا میں ٹیکنالوجی کو اگر دیکھا جائے تو آپ اس کے بارے میں ادارے میں اگر پڑھیں اور سرچ کریں تو آپ بیان ہو جائیں گے تو میں جب اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو ہماری کمپنی ان اداروں کے ساتھ مل کے جو ہماری بیسیکلی جو پروڈکشن پلانٹس ہیں جو ہماری ایکپیپنٹس ہیں تو ان سے لے کے ان کے ساتھ مل کے کالبوریشن کے ساتھ یہ کام کر رہی ہے پھر دوسرا ادارہ ہے اے زیڈ او یہ بھی جرمنی کا ادارہ ہے اور ٹیکنالوجی میں ٹاپ پہ ہے پھر ایٹلی کا ادارہ ہے آئی ایم اے تو ان تمہاری اداروں کے ساتھ ہماری کمپنی یہ وہ ادارے ہیں جن کے بارے میں یقین جانے آپ لوگوں نے سنا نہیں ہوگا اس کے بارے میں آپ سٹڈی کریں تو آپ ایران ہو جائیں گے تو یہ اعلیٰ وہ ادارے ہیں جن کی اس وقت تیکنالوجی پوری دنیا میں ٹاپ پہ ہے ان کے ساتھ مل کے ہماری کمپنی کام کر رہی ہے پھر سب سے آگے دیکھیں آگے آتی ہے کہ جو پروڈکٹ کی پیکنگ ہوتی ہے جو پروڈکٹ کا پروڈکشنز ہوتی ہیں تو اس میں بھی ہماری کمپنی کا جو میں ایسا لفظ میں کہوں گا کہ یونیک ہیں اس جیسا مطلب نہیں اور نہیں ہو رہا تو ہماری کمپنی کی پیکنگ جو سمال پروڈکشن لائن جو ہے انپاریشن اندار ہے اس کے علاوہ ہماری جو کیپ سول کی فیلنگ ہے وہی ہیران کن ہے اور آلا ٹکنالوجی میں ہیں اور زیرو پرسن جو ہے ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے مطلب ون پرسن بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس لیول پر کمپنی چیزوں کو تیار کر رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ پھر آگے ہماری کمپنی کا جو ہے دسٹیبوشن سسٹم ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بڑا شاندار ہے آگے پروائیڈ آر چیز میں آپ ہائی کوالٹی پروڈکس ہیں انٹرنیشنل تماران سٹینڈرڈز کو میٹ کرتی ہیں تو ہم آنکھیں بند کر کے اس پہ بلیب کر سکتے ہیں جو کمپنی کا سٹینڈر ہے وہ انتہائی آلہ میاری انسٹیوٹ آف لائف سینسز اینڈ ٹیکنالوٹی یہ جو آپ بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً اسی میلین یوان سے بنا ہے اس پر انویسمنٹ ہوئی ہے یوان چائنہ کی جو کرنسی ہے اس میں تقریباً چھے ہزار جو ہے مربع میٹر کیو پر یہ پھیلا ہوا ہے اور یہ بہت بڑا شاندار مورڈرن انٹرنیشنل فارمسوٹیگل انڈ ہیل پروڈکٹ لیبارٹری جس کے اندر موجود ہیں اور دنیا کے تمام سٹینڈرز کو یہ میٹ کرتا ہے تو یہ ہمارا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی جو ہے کمپنی کا ایڈوانس جو ہے جو ہمارا فارمسوٹیگل کا جو سنٹر ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بیلڈنگ کو لیبارٹریز ہے ہماری اسی کے ساتھ خیال نیچ جو ہے آپ یہ جو بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا تائی جیسن انٹرنیشنل ہیلتھ منیجمنٹ سنٹر ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر انشارڈ کہنا چاہے تو اس کو ہسپیٹل آپ کیا سکتے ہیں لیکن بیسیکلی یہ ایک ہیلتھ منیجمنٹ پورا ایک سنٹر ہے اس کے اندر صرف ہسپیٹلز نہیں آپ اگر اس میں دیکھیں تو اس میں چیک اپ بھی ہوتا ہے اس میں ہیلتھ منیجمنٹ آپ دیکھیں آپ ہسپیٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ چیک اپ ہوتا ہے لیکن انٹی ایجنگ کی کوئی بات نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ آپ کو اس ہسپیٹلز کے اندر جان پہ چیک اپ کی بات ہو رہی ہے وہاں انٹی ایجنگ کی بات ہو رہی ہے اور اس کے اندر ایڈوانس جو چینیز میڈیسنز ہیں اس کے بارے میں ایڈوانس ریسلٹ بھی ہو رہی ہے اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے اس کے اندر ہم اپنی ہیلتھ کو پریزرب کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں سیتھ مند ہو جانا اس جان تک پھر ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا سیتھ مند ہونا یعنی کہ سیتھ آپ نے حاصل کر لیا آپ اس سیتھ کو پریزرب کیسے کرنا ہے کہ دوبارہ بیماریوں کی طرف نہ جائے یہ بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تو یہاں پہ ہیلتھ پریزربیشن کے اوپری بھی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ برکنگ ہو رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ اپنی سروسز پروائیڈ کر رہا ہے جو ہمارا حتائی جیسیم ہیلتھ منیجمنٹ سنٹر ہے ابھی آپ کے سامنے جو بیلڈنگ آ رہی ہے یہ ہمارا کانفرنٹ سنٹر ہے اور اسے کانفرنسن سنٹر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہوں اس کے اندر مسٹر لی جنگان جو کمپنی کے چیر میں ان کے ساتھ میری ملقات پی ہوئی تھی ہم نے اور اتنا یہ شاندار اور خوبصورت ہے کہ ایک تو ایک ٹائم کے اندر اس میں سات ہزار لوگ جو ہیں وہ اکاموڈیٹ کیے جا سکتے ہیں سات ہزار لوگ اس میں بیٹھ سکتے ہیں اور پورا جو یہ حال ہے اس کی سائیڈوں پہ پوری سکرینز لگی ہوئی ہیں اور سنٹر کے اس کا سٹیج ہے جب اس کو میں نے دیکھا تو بڑا ایران ہوا اور میرا مطلب میں نے اس کو دیکھنا مطلب ایک دیدنی تھا ایک شاندار یہ تھا کمپنی کا کانفرنس سنٹر تو دنیا میں اور بھی ہم نے ملکوں کوئی کانفرنس سنٹر دیکھے تھے لیکن یہ بہت ہی عالی قسم کا کانفرنس سنٹر ہے انٹرنیشنل کانفرنس سنٹر تو اس میں ہماری سیلیبریشن بھی ہوئی تھی تو یہ کمپنی کا کانفرنس سنٹر آپ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ طرح جب آپ اس کمپنی کے ساتھ جڑیں گے آپ اٹیچ ہوں گے اور اس کمپنی کے اندر جب آپ انٹرنالائز ہوں گے اور اس کو آپ کو پراپر تیچی سے لے کے آگ چلیں گے تو یہ تمام چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے جا کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہم اگلی سلائٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ گلوبل ٹرمینل ایکسپیرینس سٹور ہے یہ ہماری کمپنی نے اسٹریٹیجی آغاز کی ایکسپیرینس سٹور کیجی یہ دو ہزار پندرہ کے بعد ایکسپیرینس ہنٹر کمپنی نے بنائے تو اس طریقے سے ہماری کئی ممالک میں ایکسپیرینس ہنٹر بن چکے ہیں اور اس میں آپ جو ہماری مختلف جو پروڈکس ہیں وہ یہاں پہ ان کو شور دسپلی ہوتی ہیں آپ ان کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان فیوچر یہ کمپنی کی ایک ایسی سٹریٹیجی ہے کہ انشاءاللہ کمپنی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کمپنی کا ایک بہت بڑا مارکی کے اندر برینڈ یہ نظر آئے گا ٹائنس ایکسپیرینس سنٹر کی شکل میں تو یہ کمپنی کے ایکسپیرینس سنٹر آپ نے دیکھا اور اس پر بڑی فوکس کے ساتھ ورکنگ ہو رہی ہے اب اس کے بعد یہ کمپنی کا آر لیجنٹ انٹرنیشنل ہوتل ہے ہاں یہاں پہ ایک بات آپ انٹرسینڈ کر لیں جو کمپنی جو ہماری میں شروع میں یہ بات کی تھی ہے ہماری کمپنی صرف ایک کمپنی نہیں ہے بلکہ یہ گروپ آف کمپنیز ہے گروپ آف کمپنیز یعنی کہ یہ ایک شعبے میں کام نہیں کر رہی اس کے کئی شعبہ جاتے ہیں کئی ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارا جو ٹوریزم کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر جو ہوتلنگ ہے اس کا جو نام ہے وہ نام ہے ٹوریزم ٹوریزم انٹرنیشنل ہوتل ہیں ہمارے تو فورسٹار تو کئی ہوتل ہیں ہمارے ہیڈگوارٹر کے اندر موجود ہیں جن کے اندر میں نے کوئی بھی سٹیک کیا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا جو ہوتل نظر آ رہا ہے یہ ہمارا فائی سٹار جو ریزورٹ ہوتل ہے اور یہ ہمارے ہیلتھ انڈسٹر پارک کے ساتھ یہ واقعہ ہے یہ دو ہوتل آپ کو نظر آ رہے ہیں اور بہت شندار ہیں اور اس وقت چینہ کے تمام جو فائی سٹار ہوتلز کے اندر دیکھیں تو اس میں ٹاپ آٹلیس سے ہوتلز آتے ہیں آپ صرف یہ دیکھیں کہ جس کمپنی کے ساتھ آپ جوڑنے جا رہے ہیں کتنی مضبوط اور شاندار کمپنی ہے کتنی پاورفول کمپنی ہے تو یہ ہماری ہوتلنگ کی سیریز ہے لیجنڈ اس کا نام ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹائنز یونیورسٹی کا اوورویو اب کمپنی کا ویجن آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کمپنی ہیلتھ کو لیا پھر کمپنی نے ایڈوکیشن کو لیا پھر کمپنی نے ہائی کولٹی تیکنالوجی کو لیا تو ان تمام چیزوں کو آپ کمبینیشن کمپنی نے بنایا آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ کمپنی کی یونیورسٹی ہے تری پوائنٹ سکوئر کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی ہے یہ رقبہ بہت بڑا رقبہ بنتا ہے یہ چائنہ جو ہیلتھ اندرسٹیل پارک ہے تائنجن کے اندر اس کے ساتھ یہ واقعہ ہے اور یہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے کہ ایڈ دی سیم ٹائم اس کے اندر چارلیس ہزار سٹوڈنٹ جو ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے فسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے ایک ٹائم کے اندر چارلیس ہزار سٹوڈنٹ کسی یونیورسٹی میں ایک بار میں نہیں پڑ سکتے آپ اس کمپنی کی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کمپنی کا جو کتنی وسیع ہے کتنی بڑی یعائی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس وقت جو ہے تقریباً دس ہزار جو سٹوڈنٹ ہیں وہ آر ایڈیس میں موجود ہیں اور وہ آر ایڈی اس میں سٹوڈی کر رہے ہیں اس یونیورسٹی کے اندر میڈیکل سکولز ہیں انجینیرنگ سکول ہیں اس یونیورسٹی کے اندر آرٹ سکولز ہیں اس یونیورسٹی کے اندر میڈیکل کے حوالے سے ایڈوکیشن دی جاری ہے میڈیکل کولیز موجود ہیں تو یہ ایک وسیعہ اگر اس کے بارے میں مزید سٹیڈی کریں تو ایک وقت میں اس یونیورسٹی میں پچاس دگریز کروائی جاتی ہیں پچاس سے زیادہ دگریز کروائی جاتی ہیں تو میسٹر لیجن یاں نے ایک ایسا آنے والی نصروں کے لیے ایک پلین دیا جس میں رہے کہ وہ اپنی فیوچر کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں اور آنے والی نصروں کا جو فیوچر ہے اس کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں تو یہ یونیورسٹی پہ ہم نے مختصر سی بات کی ہے بہت بڑی یونیورسٹی ہے صرف اگر یونیورسٹی پہ میں ٹریننگ بھوں تو یہ اتنی لمبی ٹریننگ ہے کہ دو گھنٹی کی یونیورسٹی پہ ٹریننگ ہوگی یعنی کہ یہ ایک سبجیکٹ ہے کمپنی کے ایک ایک دپارٹمنٹ ہے اب سارے دپارٹمنٹ پہ بات کی جائے تو یہ اس میں دو دو تین تین گھنٹے لگیں تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ جس کمپنی کی ٹریننگ آج لے رہے ہیں تو یہ ایک ایسی مضبوط کمپنی ہے جو تمام شبہ جات کو ساتھ لے کے چل رہی ہے پہلا ہم نے مکمل کیا ہیلتھ انڈسٹی پارک کے بارے میں اور کمپنی کے انٹرڈکشن کے بارے میں ہم نے مکمل کیا اب ہم چلتے ہیں آج کی اس ٹریننگ کے دوسرے حیثے کی طرف جس کا نام ہے بیگ ہیلتھ لیڈر اور یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے جہاں پہ کمپنی کا مضبوط ہونا ضروری ہے وہیں پہ کمپنی کس مشن کو لے کے چل رہی ہیلتھ کا ایمپورٹنٹ ہونا ضروری ہے کیا اس کی روکائرمنٹ جو کمپنی کا مقصد ہے جو پرپل ہے جو اس کا مشن اور ویشن ہے کیا اس کی مارکیٹ میں ویلیو ہے یعنی یہ بڑا ایمپورٹنٹ میٹر ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ میٹر ہے اب یہاں پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں بیگ ہیلتھ لیڈر کی اب بیگ ہیلتھ لیڈر سے آپ کو سمجھ آگے یہ بات کہ ہم ہیلتھ کی بھی بات کریں گے اور لیڈر کی بات کریں لیڈر کا مطلب ہے کہ ہیلتھ کے اندر آپ لیڈ کون کرے گا اس بھی بات کریں گے یہاں پہ آپ کے سامنے ایک پکچر آ رہی ہے یہ ہماری کمپنی نے سٹریٹیجی لانچ کی ریسنٹ لی تقریبا آپ اس کو کہا سکتے ہیں دو ہزار سولہ کے بعد نیو ایسنس خلوسپی چونکہ آپ یہ بات دھانتے ہیں کہ ہماری جو کمپنی ہے پہلے شروع میجاوات میں چونکہ کر چکا ہوں کہ ہماری کمپنی نے ہیلتھ کو لیا اب ہیلتھ میں کس کو لیا اس میں آپ دھانتے ہیں کہ ہیلتھ کی دو انڈسٹریز ہیں illness انڈسٹری اور wellness انڈسٹری تو ہماری کمپنی نے جب قدم رکھا ہیلتھ کے اندر تو wellness انڈسٹری کے اندر قدم رکھا wellness کا simple is that مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی صحت کو پریزر کہہ سکا سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں prevention is a better than cure ایک جملہ آپ سنتے ہیں پریز علاج سے بہتر ہے تو اس میں ہماری کمپنی نے جو فلوسفی کو ایڈاپٹ کیا یہاں پہ لکھ ہوا ہے material medica اگر آپ جائیں illness انڈسٹری کی طرف وہاں پہ material medica ان کا بھی ہے اس کے علاوہ آپ کسی اور انڈسٹری جو بھی انڈسٹری اب لے رہے اس میں جائیں تو اب یہاں پہ جو new material medica philosophy ہے دیکھیں ہمارے اس ادارے نے کیا کیا combination of old and new technologies یعنی کہ ہماری کمپنی نے جو اور پوری دنیا کے اندر جو پرامائی طریقہ کار تھا اس کو لیا اور جو new technologies اس کو لیا ان کا combination بنایا یعنی کہ اس قردوں میں کہہ گئے قدیم اور جدید کا combination یعنی کہ ان دونوں کو اکٹھا کرنا ان کو سریرجنزم ان کا رہا دیا اب ہمارے کمپنی جو philosophy اختیار کی وہ philosophy جو ہے یہ چینہ کا جو پرامائی طریقہ کار تھا جو ان کے ہیلو کے حوالے سے تھا جس کو یائلو ایم پر کہا جاتا تھا انہوں نے ایک کتاب لکھی جو پچیس سال پہلے کتاب لکھی گئی پچیس تقریبا پچیس سو سال سوری پچیس سو سال پہلے کتاب لکھی گئی جو material medica تھا جس کو ٹی سیم بھی کہا جاتا ہے traditional channel medication philosophy ایک ان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ کونہ جب آپ کو پیاس لگے اس وقت نہ کھو دیں ٹھیک ہے جب آپ کو پیاس لگے یہ ہے تو اس وقت کونہ کھو دنا مشکل ہو جائے گا پیاس لگنے سے پہلے کونہ کھو دنے جنگ لگی ہے تو آپ اس وقت اتحار تیار نہیں کر سکتے اب تیار اگر اتحار کرنے ہیں تو آپ نے ویپنز تیار کرنے ہیں تو آپ کو پہلے سے تیاری کرنے پڑے گی تو سیم لائی تو جو یہ philosophy ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ بیمار جب ہو جائیں تو اس وقت treatment نہ کریں بیمار ہونے سے پہلے آپ اپنی اتنی تیاری کرنے ہیں کہ آپ بیماری کی طرف جنگ نہیں تو یہاں پہ یہ جو philosophy ہے اس کی تاریخ پانچ ہزار سال پرانی ہے اور اس کی جو بنجاد ہے اس philosophy کی جو بنجاد ہے وہ nutrients کی اوپر ہے خضائیت کی اوپر ہے ٹھیک ہے وہ nutrients supplements کی اوپر ہے کہ جو body میٹکشنسی جنگی ان کو recover کرنا ہے تو یہ نیو philosophy ہے ہماری company نے دی اور اسی کے ساتھ ساتھ اب جو company products تیار کر رہی ہے جو company کی product categories ہیں 16 health categories 16 مختلف categories کی company product بنا رہی ہے 16 categories ہیں مضعبہ بہت ساری آپ company کو جانتے ہوں کہ ایک ہی category کی product بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہماری company کی مضعب اس نے health کے وحلے سے aspect نہیں چھوڑا یعنی کہ تمہارا aspect کو cover کیا اگر آپ دیکھیں تو ہمیں one by one دیکھ بھی لیتے ہیں 16 health categories میں healthy sleep آخر دنیا میں سب سے بڑا problem بن چکا ہے کہ جو health ہے وہ اس میں جو major factor ہے وہ sleep ہے یعنی کہ health کے چار پلر ہوتے ہیں یاد رکھی گا first of all health کا جو pillar ہے وہ emotions ہیں آپ دیکھنے لوگ کہ emotions برپر ڈسٹرم ہیں ہمارے مہتشنی میں دیکھ لیں negativity کو دیکھ لیں اور کسی چیز کو فوراں ملے پہ pressure لینا negative ہونا ہائپر ہونا emotion disturbs ہیں ہمارے emotions کے بعد دوسرے نمبر جو چیز ہے go ahead ڈائیب آپ دیکھ لیں اپنی ڈائیب کو کوئی ایک چیز آپ مجھے بتائیں کہ جس میں chemical کا استعمال نہ کیا گیا ہو مجھے ان اورگینک میں ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اورگینک ڈائیٹ ہماری ختم ہو چکی ہوئی ہے یعنی کہ emotion disturbs ہیں diet disturbs ہیں اور تیسے نمبر پہ exercise اس پر جو ہمارا lifestyle اس کو کہتے ہیں sedentary lifestyle یعنی کہ ہمارا lifestyle اتنا سست ہو چکا ہے کہ ہم جو ہے مطلب ہمارے زندگی سے exercise نکل چکی ہے مطلب exercise نہ ہونے کے برابر ہے مطلب ہم مہنور کام کرنے کے عادی نہیں رہے یعنی کہ exercise نہیں ہے اور چوتھے نمبر پہ جو سب سے important چیز ہے وہ ہے sleep آپ دیکھ لیں ہماری نین disturb ہے اور نین اچھی نین کب ہوتی ہے رات ہوتی ہے رات کے سونے کا ٹائم ہے تو ہمارا چاہتا رات کو دیکھیں لوگ مواشرین میں سوشل ویڈیو لوگ وقت گزارتے ہیں تو اب ہماری کمپنی نے اس کے لیے پلان کیا آپ کے لیے sleep کو بہتر کرنے کے لیے کون کون سی پروڈ کر لیں کیونکہ ڈائیٹ سے چارلی سال پہلے جو ڈائیٹ تھی وہ اورگین تھی اس کے اندر نیوٹرین کی جو طرح تھی اور آج جو ہم خوراک آثر کر رہے ہیں ہم موڈیفکیشن سے خوراک آثر کر رہے ہیں اور ہم چیزوں جو ہائیڈرڈ کر رہے ہیں اس میں نیوٹرین موجود نہیں بارڈے کی ریکووری نہیں ہوگی بارڈے کی نیوٹرین کی رکوائرمٹ پوری نہیں ہوگی تو انیون سسٹم کے حوال سے ہمارا انتہائی شاندار زبردست ایکسیلنٹ پلین ہے اس حوال سے کمینی پروڈاکٹ تیار کی ہیں آگے بچوں کے اندر بڑی اشیوز آرہے ہیں ہمارے بنچے جنگ فوڈ پیچاڑ چکے ہیں پیزا برگر کے علاوہ کچیز کھاتے نہیں یہ ساری جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں یہ نیوٹریشن لیس ڈائیٹ ہے اس وقت سرچ میں دیکھا گیا کہ پاکستان میں تقریبا سکسٹی پرسن سے زیادہ بچے صرف ذنگ کی ڈیفشنسی کا شکار رہے ہیں چینہ کو دیکھیں چینہ ہم سے زیادہ ہیلتھ کے حوالے کونس ہیں تقریبا 70% بچوں میں پہنچ گئی ہے تو اس کی وقت دائیٹ کرنے چیزیں موجود نہیں ہیں بچوں کے لیے بہت اچھا کمیلیشن موجود ہے ہیلتھ گٹ ہیلتھ کے حوالے سے پورا ایک فرمولا ہے اس سلوشن دے گی ہیلتھ موت آپ دیکھیں مو آپ ہمارے بارڈی کے تین برنر ہیں ہمارے مو 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 انٹر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور پہلا انٹری جو ہے پہلے جو دروازہ ہے مو ہے تو اس کو کیسے ہم یہاں سے کیسے بیکریا وائرس چیز کو کنٹرول کر سکیں تو اس کے لئے ہمارے کمپنی نے پلان آپ کے لئے کیا ہے مو کے لئے مو پلاننگ ہوئی ہے پروڈکس تیار ہیں پورس سیریز کرونکل اینڈ ڈیزیز اچھا یہاں پہ بات آئی تو میں چلو بات کر رہا تھا سب ہلدی کی اب بات کمپنی کیا تو ہمارے پات کیا ہماری پلان ہے کمپنی کا فرس کفال جو تین کٹیگریز میں نے بتا ہیلدی سب ہیلدی اور آن ہیلدی آن ہیلدی جو بیمار ہو چکے ہیں بیٹے پہ جا چکے ہیں اس کے لئے ہماری کمپنی کا پلان کیا ہے سلو پروگریشن آف ڈیزیز کہ بیماری بتا ہیلد پریزرویشن کہ ہم ہیلد کو کیسے پریزرو کریں گے اس کے لئے ہمارے پاس بہترین پلان ہے اگر ہیلدی فزیق ہم نے اپنی باڈی کی فزیق کو کیسے بہتر کرنا جب آتا ہے تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نیٹریٹ پورے کریں گے صرف بھائیر پوری کریں گے نو ویل کیسے کردار ٹھیک رہے گا تو یہاں تو بھی گائی لن ملی گی ٹرین کے ذریعے میں بات کر چکا ہوں ہیلتھ کیر ہے ویٹ منیجم میں ہماری کمپنی نمبر ون ہے ہماری کمپنی کی پروڈکس نمبر ون ہے یہ میں نظر کیوں کہا اس کی بجا ہے نمبر ون میں نہیں کیونکہ نمبر ون اس لیے کہا ہے کہ ویٹ ریڈوس کے لیے مارکیٹس میں بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی لیکن جہاں پہ ویٹ ریڈوس ہوگا آپ پہ سائی ایفیکٹ آئیں گے وہاں پہ باڈی کے اندر بہت سارے مسائل شروع ہو جائیں گے اور باڈی کے اندر جو ہے حتی ویٹ ریڈوس کرنا کہتے ہیں کہ موت کو دعوی دینے کے برابر ہوتا ہے یعنی کہ ویٹ ریڈ جاب ہوتا ہے تو باڈی کے نیوٹنس نکل جاتے ہیں تو یعنی پہ ہماری کمپنی میں ویٹ ریڈوس کے حوالے سے کہتے ہیں ویٹ منیجمنٹ یعنی کہ ہیلتھ ویٹ منیجمنٹ یہ ہیلتھ ویٹ منیجمنٹ تین لاکھ ہیں یعنی کہ ویٹ منیجمنٹ ہو رہی ہے یعنی کہ نیوٹریشن ڈیکشنس کو پورا کر کمپنی کیا کر رہی ہے ویٹ منیجمنٹ کر رہی ہے باڈی کے اندر کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہ ہے اس کے علاوہ جو ہے اندی بریس یعنی کہ خواہ تین کے پرابلم بڑھ رہا ہے اور اس کی بہت ساری ریزن بھی ہیں بجو بھی ہیں جو خاتون ہے اس کی باڈی کی رکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی جب باڈی کی رکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی تو آٹومیٹیک لی جو ہے جو میری گرائن ہیں اس کی اوپر جو ڈیفنی سائن ایفیکٹ آئیں گے تو اس حوالے سے ہماری کمپنی نے بہت اچھا پلان کی ہے بہت اچھے پروڈکٹ چاہتی ہیں آگے اس کے علاوہ ہیلڈی ری پروڈکشن سسٹم پلاننگ ہے سپرنج کے حوالے سے اور پروڈکٹ موجود ہے اس کے علاوہ ہیلڈی کیچن جو کیچن ہے وہ بیماری کی معجبہ آئے یہ بات سمجھ نہیں کہ ہمارا کیچن ہے تمہارا بیماری ہاں سے شروع ہو رہی ہیں کیچن ہیلڈی تو جو پوری فیملی ہے وہ ہیلڈی رہے گی کیچن کے اندر دیکھیں آپ کیچن سے کلسٹول آ رہا ہے کیچن سے ساپ پانی نہیں آ رہا گر تو مجھے بیماری آ رہی ہیں جیسیم آ رہ ہے بیٹیریا آ رہ ہے تمام چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں تو کیچن کے حوالے سے ہماری کمپنی نے آور سٹینڈنگ پلینننگ کیا آپ کیلئے اور ایسی دیوائز بنا دی ہیں کہ آپ کیچن میں آگر وہ یوز کریں گے تو آپ کو بہت اچھے ریجنٹ ملیں گے میں خود پچھلے تقریبا برہ سال سے اپنی کمپنی کی پروڈکٹ کو یوز کر رہا ہوں جس میں ہمارے پاس فروٹ ویجیٹیبل کلینر ہے مینٹیننگ ہیل کہ آپ اب سید کو مینٹین کیا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ بات آجاتی ہے کہ کسی کام کوئی بھی ادارہ کوئی پروڈکٹ بناتا ہے تو ادارے ایسی دیتے ہیں اس کی سیدفکیشن دیتے ہیں اس کو ریجسر کرتے ہیں تو اگر بات کریں تو یہ چند سیدفکیٹس پوری دنیا میں ہم ٹاپ پہ ہیں کوئی کمپروبائز نہیں اس کے علاوہ فوڈ سیٹی منیجمنٹ سسٹم آثنٹیکیشن جو بھی پروڈکٹ ہماری استعمال کر رہے ہیں بلکہ سیف ہیں کوئی سائل ایفیکٹ نہیں اس کے علاوہ حال آثنٹیفکیشن چونکہ مسلم کنٹری سے ہمارا تعلق ہے تمام ہالحال ہیں ہالحال کے سیٹیفکیٹس آپ جیئے ہالحال آثنٹیکیشن آلحال پروڈکٹ آثنٹیکیشن اس کے علاوہ سسٹم اتنے تین سیٹیفکیٹس ہیں ملک اے جو ہے آپ کا پروڈکٹ کے حوالے سے ایک سسٹم کے حوالے سے ہے کہ آپ کا بنانے والا سسٹم ہے وہ بھی آثنٹیک ہے تو وہ بھی حال ہے اس کے اندر کسی سب کا کوئی ایسا چیز نہیں جاتے کہ جو مسلم آ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ منہ ہو اسی طریقے سے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں کلاس پروڈکٹ ہماری جو پروڈکٹ ہیں یہ اس کو ایکس پروڈ پہلے مینیجمنٹ جہاں پہ ویٹ ریڈیوشن نہیں لکھا ہوا ویٹ ریڈیوش انکریز یہ لفظ آپ انکرین کریں جہاں لکھو مینیجمنٹ 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 مطلب کیا ہے کہ اگر ویٹ ریڈیوش کر رہے ہیں تو جسم کا کیلشن زائیہ ہو رہا ہے جسم کا زنگ زائیہ ہو رہا ہے جسم کی پروٹین کا لاص ہو رہا ہے کچھ چیزیں تو بند کریں گے نا جیسے سکس نیوٹرین ہیں جنگے پروٹین ہیں کارگویٹیٹ ہیں فیٹ ہے کچھ چیزیں بند کریں گے اگر پروٹین چھوڑتے ہیں کارگویٹیٹ چھوڑتے ہیں فیٹ چھوڑتے ہیں تو باڈی کو سروائیو کرنے کے لئے پروٹین ڈیلی نہیں چاہیے بلکل چاہیے باڈی کے مثال کے طور پر ایک کلو جو بیٹ ہے باڈی کے ایک ہاتھ ہے اگر ایک کلو ہے اس کو ایک دن میں سروائیو کرنے کے لئے ایک گرہ پروٹین چاہیے تو آپ میں بند چیزوں کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی اور کچھ چیزوں کی ایک سروائے گی تو اس میں آپ کی باڈی ایم بیلنس ہو جائے گی جب باڈی ایم بیلنس ہو جائے گی تو بیماریوں کی طرف بند بند بیلنس ہے تو ہمارا جو ہیل ریلیجمنٹ کا پروگرام ہے اس کے اندر بیلنس رکھا گیا ہے اس کے بعد آگے ایک بار یہ بھی سمجھ دیں کہ صرف ڈائیٹ کو مینٹین کرنے سے ہیلتھ مینٹین نہیں ہوتی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے لائف سٹیل کو مینٹین کرنا پڑے گا لائف سٹیل اگر آپ مینٹین نہیں ہے اور لائف سٹیل اون ہم صرف یہ نہیں کریں کہ مطلب ہم اس کو پروڈیکس کے ذریعے اس کا لائف سٹیل بھی سٹیل کریں گے اس نے اٹھنا ہے اس دن کی روٹین کیسی ہیں اس کا ایک سٹیل کرنی ہے تو اس کے اندر پورا سائیکل ہوتا ہے جیسے ہم چھ سائیکل بھی کہتے اس کو ایجیس کیا سو رہا ہے آپ سو رہے ہوں گے آپ جیسے میں پھین نہیں ہو رہے ہوں گے آپ جیسے مختلف نہیں ہو رہی ہوں گے تو آپ لیپو سیکشن ہوتا ہے لوگ جو ہے ڈائیٹنگ کرتے ہیں اس میں بوڈی کے اندر مختلف پرویم کریئے ہو رہے ہوتے مجھ ترین جو نظر رہیں گے اس کو کہتے ہیں سیل ریجوی نیشن یعنی کہ ہماری کمپنی آپ کو ریٹ ریڈیوز بھی کرے گی اور جوان بھی کرے گی تو یہ مختصر سے ہم نے بات کر لی اس پر اس کے بات سمارٹ ہوم ٹیکنالوجی ہوم ٹیکنالوجی کا حوال سے ہماری کمپنی نے سمارٹ جو ہے سمارٹ 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 بڑی خوبصورت پورٹیبل ہیں جیسے بی پی قوم نظر آ رہا ہے ہمارا ملٹی اس کو کیا ملٹی فانشن ہیڈ کے آوپریٹرز کھا جاتا ہے اس کو تو یہ آپ کے لئے یوز ہے اس میں ٹیکنالوجی جو ہے اس میں ادر ایک ٹیکنالوجی ہے لائیو لیزر یوز کر رہے ہوں گے لیکن آپ کئی فیادے مل رہے ہوں گے ملٹی دیمنسل یہ پروڈاٹس ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ آگے سکین کے حوالے سے بہت وسی رینج ہے بیوٹی فل سکین کیر اس میں ہماری پاس جو ہے مختلف ہمارے پاس کریم جو گیا رہا ہے اور اس نیٹی فائی میں بتا چکا ہوں اس کمپنی نے بہت کم عدد کے اندر چھبیس سال کے اندر ون نائنٹی کنٹریز کے اندر اپنا بزنس لے گئی کیوں لے گئی مشن اور ویزن کی وجہ سے دیکھیں ایک چیز پھیل رہی ہے کیوں پھیل رہی ہے اسی وجہ سے پھیل بینیفٹ ملے گے لوگ کو ایڈوانٹیز ملے گے تو اس ون نائنٹی کنٹریز کے اندر بزنس کمپنی کا پروڈاکٹس جو آگے بڑھ رہی ہے اور تمام کمپنی کے ساتھ ہے ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہماری کمپنی تمام دنیا کے جو لاز ہیں اس کے مطابق وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہے اس وجہ سے کمپنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو انساروں کے بات کرنا مشکل ہے پیرو کی برانچ دے سکتے ہیں پولینڈ کی برانچ دے سکتے ہیں یوکرائن کی برانچ پکچر آپ کو نظر آ رہی مختلف ممالک میں جس میں آپ کو پاکستان کی برانچ بھی نظر آ رہی ہے یہ اگر نیچے رو آپ دیکھیں سیکنڈ جو رو ہے اس میں تیسے نمبر پہ 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 پاکستان کی برانچ نظر آ رہی ہے اس کے بعد ملیشیا کی برانچ ہے یوگرنہ کی برانچ نیجیریا کی برانچ ہے کینیا کی برانچ ہے سورت افیقہ کی برانچ ہے انتھوپیا یہ دیکھیں کہ آئی کلانچ کمپنی کے سیٹ اپس موجود ہیں پوری دنیا کے اندر ملکہ کمپنی آئی پہ کام کر رہی ہے اور دنیا کا بیٹرین برینڈ بنکے پوری دنیا میں سامنے آ رہی ہے جس میں ہماری کمپنی ایتھوپیا کے اندر پروڈکشن بیس ہمارا موجود ہے اور ریچ اڈی کمپنی نے بڑی پلیننگ کے ساتھ اگاز کیا جو پورے افریقہ ریجن کو کور کر رہا ہے بریٹش جو ہے ہمارا پروڈکشن سیکنڈ موجود ہے بریٹش کے اندر یہ آپ کو نظر آ رہا جی لیٹ سائیڈ رائٹ سیٹ کے آ جائیں تو اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ ویٹ نام کا نظر آ رہا 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 یہ ہمارے پروڈکشن بیس آپ کے سامنے جو میں رکھے اور آگلے سیشن کی طرف سیکن آگلے سیشن اس پر ہم بات کریں گے چیئر ٹی ٹی ٹائنز کا مرکن ہے کہ پوری دنیا میں لاکھ کو سپیڑ کرنا ہے پوری دنیا میں محبت پیار کو بڑھانا ہے امن کو بڑھانا ہے سیجھ کو بڑھانا ہے تو یہ چیز ایک چیز چیئر ٹی کہتا ہے اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں اڈویش سنامی آیا مسٹر لی جن یان اور دی تو اس طریقے سے کمپنی چیئر ٹی کے اندر بڑھ چاڑ کے سا لیتی ہے اور پوری دنیا کے اندر کمپنی اپنا جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے تو یہ دنیا کے عظیم لوگوں کی نشانی بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بزنس کا کچھ جو ہے چیئر ٹی کے ایویڈ ایویڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے ان کی آپ کو ویڈیوز بھی مل سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہے سوچل میڈیوز پہ اس کے علاوہ ہمارے بڑھ نویویڈ یہ فنکشن سا دیکھ رہے ہیں جس کی پکچر آپ دیکھ جوائن گوا اور اس سیڈیئیم کے اندر فنکشن ہوا اس کے بعد یہ دیسویں ہماری انورسٹری ہے اور اسی انورسٹری کے اندر مجھے جو گاڑی ایوارڈ تھا اس کی سیلیبریشن کی گئی دو ہزار پندرہ کے اندر میرے مجھے سیلیبریڈ کیا گیا اسی فنکشن کے اندر تو یہ میرا ایک بڑا جاتبار ایوانٹ تھا میری زندگی کا اور اس کے علاوہ پھر ہماری کمپنی نے یہ دو ہزار پندرہ کے اندر ہی اینس بک آوڑ میں ہماری کمپنی کی دو ہزار پندرہ کو یہ ایک ایسا ایوانٹ کیا کے جو دنیا کے یہ ریکارڈ بن گیا اور یہ یعنیس جو ورلڈ ریکارڈ بوک ہے اس کے انہوشے burnt ہو گیا اور اس وقت یہ ریکارڈ ابھی تک کوئی بیٹ نہیں کہہ سکا اور یہ بہت شاندیک ریکارڈ ہے اور یہ ریکارڈ ایسا ہے کمپنی نے چھی ہزار سے زیادہ لوگوں کو کھڑا کر کے ایک ایسا جملہ لکھا کہ وہ جملہ لکھنا تھا اور ہماری کمپنی کا ریکارڈ بننا تھا اور پوری دنیا میں کمپنی یہ ریکارڈ بنا کے انیس بک آف ورڈ میں ریکارڈ میں شامل ہو گئی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جملہ آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے تائن ڈریم ان نیس یہ نیس ہے نیس جگہ ہے بسکلی اس کے اندر پیرس کے اندر فرانس میں وہاں پہ سمندر کا جو کہ وہ بیچ ہے اس کو نیس کا جگہ ہے اور وہاں بسک کے ساتھ یہ کمپنی نے سمندر کی کنارے پر سیلیبریشنز بھی کی اور بہت کی اوٹسٹیننگ ایونٹ تھا اس کی ویڈیوز لائز میں دیکھئے گا آپ کو مل جائیں گی اور اس کے علاوہ پھر ہماری کمپنی نے سپینی کے اندر بہت بڑا ایونٹ کیا جس کے آپ پکچر دیکھ رہے ہیں اور اس میں ایک ریکارڈ بننا مزید ریکارڈ ایک باری اور یہ بھی ریکارڈ ابھی تک اس نے نہیں دوڑا اس میں کمپنی نے ایک خلیک بنایا جو کہ تقریباً سانٹھ میٹر چوڑا تھا اور سو میٹر لمبا تھا یہ جنسہ تھا فلیک تھا اور اس کو پیس فلیک کہتے ہیں اور یہ فلیک بنایا اور اس نے کمپنی جو ٹریول کیا گیا اس کو ٹریولنگ جو اس کو کروایا گیا وہ نو ہزار دو سو کلومیٹر یہ ٹریول کروایا گیا تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہماری کمپنی کا تھا تو دیکھیں یہ کمپنی پوری دنیا میں ریکارڈ بنا چکی ہے بیٹر لائف یہ بھائی آرک کا کمپنی کے اوپر مقتصار کمپنی کا ڈڈکشن اور کمپنی ہائی لیول پہ کام کر رہی ہے کمپنی کو چند گھنٹوں میں کور کرنا مشکل ہے ایک شعب اگر بات کی جائے کہ وہ بھی گھنٹوں ہو سکتی ہے تو یہ آپ کے لیے مقتصار ہنے کے طرف تھا آپ کے سننے کا اور ہمارے ساتھ اٹینس رہنے کا کونٹ کر رہنے کا بہت شکریہ ٹائنشی پاکستان کے پیج پہ آپ اس کو لائک بھی کریں اور اس کو پی ٹیمو می حیل بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ٹرین سپے ہے اور آپ مجھوہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی awakening بغیرہ ہے وہ آپ کو مجھوہ سکتے ہیں کمنٹ میں اپنے جو ہے وہ آپ دے دیں اپنے questions آپ ان کو پھر آپ کو انٹرٹین کریں گے اگر کوئی question ہو کچھ سوال آپ کمیٹس میں کر سکتے ہیں